اسلام علیکم دوستو آپ سب لوگ کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل لیسی ڈوکٹر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 6 Best Remedies to Lighten the Dark Under Arm Fast یعنی کہ چھے ایسے بہترین اس کے جن کا استعمال کر کے آپ اپنے دارک انڈر آم سے بہت جلد چھٹکارا پا سکتے ہیں بات کی جائے اگر انڈر آم کی تو انڈر آم کا رنگ ہماری سکن کے رنگ جیسا ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جب ان کا خیال نہ رکھا جائے تو اس پر میل جمع ہونے لگتا ہے اور ایک زدی کالہ پن بن جاتا ہے اور اگر اس جمع ہونے والے کالے پن کو اس وقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو انڈر آم ہمیشہ کے لئے ہی کالے ہو جاتے ہیں زیادہ تر یہ مسئلہ زیادہ ہیر ریمور کریم استعمال کرنے زیادہ شیپ کرنے زیادہ پسینہ آنے یا پھر ڈیٹ سکن سیل کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی سیڈی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چھ ایسے آسان اور اثر دار گھیل انسکوں کے بارے میں جن کو استعمال کر کے آپ آسانے کے ساتھ ڈارک انڈر آم سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں نمبر ون آلو کا استعمال آلو میں خدرتی طور پر مائلڈ ایسر پروپریز موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک بہت اچھے بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں ان کی وجہ سے انڈر آم میں پیدا ہونے والی ایریٹیشن سے بھی سانی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ ایک آلو لے کر اس کا جوس نکال لینا ہے اور اس جوس کو آپ نے کارٹن کے مدد سے پانچ منٹ تک اپنے انڈر آم پر رب کرنا ہے آلو کا جوس آپ کی ڈیٹ سکین سیل کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ آلو کو ڈیک بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آلو کا ایک سلائس کارٹ لینا ہے اور اس سلائس کو آپ نے اچھے سے پانچ منٹ تک اپنے انڈر آم میں رب کرنا ہے اگر آپ اسے لگاتار ایک ہفتے تک استعمال کرتے ہیں تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے نمبر ٹو کھیرے کا استعمال کھیرے میں بھی قدرتی طور پر بلیچنگ پروپرٹی موجود ہوتی ہیں جو کہ سکین ڈیکلوریشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں اس کے علاوہ کھیرے آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کا استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کھیرے کے سلائس کو ڈارک انڈر آم پر ہلکا رب کرنا ہے ہلکا رب کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد دھولینا ہے اس کے علاوہ آپ کھیرے کے جوس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھیرے کے جوس کو کارٹن کے مدد سے اپنے ڈارک انڈر آم پر لگانا ہے اور لگانے کے بعد پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اس کا بھی ایک ہفتے کا استعمال آپ کو ایسی نتائج دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے نمبر تری لیمو کا استعمال لیمو انٹی بیکٹریال اور پاورفل بلیچنگ ایجن کے طور پر کام کرتا ہے اسی وجہ سے لیمو کو سکن سے متعلق ہونے والی پرابلم سنی جات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیمو آپ کے ڈارک سکن کو لائٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور ڈیٹ سیل کو ایکٹیو کرتا ہے لیمو کا استعمال بھی آپ کو ڈارک انڈرام سے نجات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیمو کا رس نکال لینا ہے اور اسے کارٹن کے مدد سے پانچ منٹ تک اپنے ڈارک انڈرام پر ہلکا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد ڈارک انڈرام کو دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد کوئی موسٹرائزر ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ سکن ڈرائی نہ ہو سکے اس طرح ہفتے میں دو سے تین بار اس کا استعمال آپ کے ڈارک انڈرام کو لائٹنگ کرنے کا کام کرتا ہے نمبر فور کوکونٹ یعنی کی ناریل کا تیل ناریل کا تیل انڈرام کے لیے بہت زیادہ اثر دار ہوتا ہے ناریل کا تیل واتمن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ڈارک سائل کو لائٹنگ لانے میں بہت مفید ہوتا ہے دن میں دو سے تین بار اس کا لگاتار استعمال آپ کو بہت اچھی انتائج دے سکتا ہے اگر آپ اسے لگاتار ایک ہفتے تک استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈارک انڈرام سے نجات پا سکتے ہیں نمبر فائیو دودھ کا استعمال دودھ واتمن اور فیٹی ایسر سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ انڈرام کی ڈارکنیس اور کالیپن کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ سکن کو نرم اور ملائم بنانے کے علاوہ سکن کی ٹوننگ کا بھی کام کرتے ہیں کورٹن کے مدد سے آپ دودھ کو ڈارک انڈرام پر لگائیں اور ڈس منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے دھولیں اس کا لگاتار ایک ہفتے تک استعمال آپ کو بہت اچھے انتائج دے سکتا ہے نمبر سکس بیسن کا استعمال بیسن سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بیسن میں ایسی پروپریٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سکن کو نرم اور ملائم بنانے کے لیے اور آپ کے سکن کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں ڈارک انڈرام آپ سنجات کے لیے آپ بیسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک برطن میں چار چمچ بیسن دو چمچ دہی اور آدھا لیمو کاراس شامل کر لینا ہے اور ان تینوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو آپ نے اس پیسٹ کو ڈارک انڈرام پر لگا لینا ہے اور خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ پیسٹ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے تو آپ اسے دھولیں اگر آپ اس پیسٹ کو لگاتا رہے ہفتے تک استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈارک انڈرام سے چھوٹکارہ دلوا سکتا ہے تو یہ تھی جو چھے آسان اور بہترین ریمیڈیز جن کو استعمال کر کے آپ آسانے کے ساتھ چھوٹکارہ پاسکتے ہیں اپنی ڈارک انڈرام سے تو اگر آپ بھی ڈارک انڈرام کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ہمزید بیوٹی ٹیپس والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیوز اکلے رکھئے گا اپنا خیال ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ